اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری و یسر لی امری و حلوی لوگ دو تم مل لی ثانی اپکو کولی اسلام علیکم ڈاکٹر اسمین انام ڈاکٹر اجازکان ہے اور میں آپ سبھی ناظرین اور سامین کا میری یوٹیوب چینل بین ستن ہمیں پیتی میں استقبال کرتا ہوں آج ہم ارنکہ کے اگلے حصے کو دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگاز کر رہے ہیں ہماری درخواست دیکھیں ہر ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا تھا کیونکہ دوسروں کے سامنے جھکنا اس کے لیے موت کے معنی دے مثلا ایک ستر سالہ بزرگ خاتون جو کہ اپنی طلاق شدہ بیٹی کے ساتھ میں رہتی ہے اور اس کے دو بیٹے ہیں جو کہ باہر گاؤں میں رہتے ہیں جن سے اس خاتون کو کچھ ملتا بھی نہیں ہے اب یہ خاتون اپنی بیٹی اور نوازے کے ساتھ رہتی ہے لیکن یہ خاتون ان کو بھی نہ بتائیں ہی میرے پاس دوائے لینے آ گئی بڑی گھورائی ہوئی کہ اسے بات بھی کرتے نہیں آ رہی تھی تھوڑی دیر بعد اس کی پیچھے اس کی بیٹی اور نوازہ بھی آ گیا ڈاکٹر کیوں کیا بات ہے بڑی بھی مریضہ میرا اب جینی کا دل ہی نہیں کرتا اب میرے پریوار میں تو کوئی رہا نہیں ڈاکٹر ایسا کیوں کہہ رہی ہو آپ کے دو بیٹے ہیں بہوئے ہیں بیٹی ہیں نوازہ ہیں پوترہ پوتری ہیں مریضہ بڑی تھنڈی آن بھر کر کہتی ہے ہاں بیٹی تو ہے لیکن پریوار کا ہے پھر بھڑکتے ہوئے کہتی ہے میرے شوہر نے میرے لیے بہت کچھ پیسہ وگرہ چھوڑ رکھا ہے مجھے کسی کا احسان کی ضرورت نہیں ہے میں کسی کے بھروسے پر نہیں رہتی حالانکہ اس سے پتا ہے کہ بازوں میں بیٹی ہوئے ہیں اس کے بعد بھی اس کے مو پر بول رہی ہے اور اس کے تیور دیکھئے یہ ہے روتنیس ایگوٹیزم فینڈک بیہیوئیر یعنی جو لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں یہ ان کی مخالفت کرتی ہے یعنی ارنی کا مقدوم کے ذرا بھی احسان مند نہیں ہوتی بیٹی کو بھی اس کے مو پر ہی جتا رہی ہے کہ یہ تو گویا کہ میرے پریوار کا حصہ ہے ہی نہیں اس کے اندر کی احسانیت بلکہ انسانیت بلکل ختم ہو چکی ہے اس کو یہ احسان ستا رہا ہے کہ اگر دن بدن یوں ہی میری طاقت ختم ہو گئی تو مجھے دوسروں کے سامنے دوسروں کے بھروسے ہی جینا پڑھیں گا یہی اس کی اصل علامت ہے فیئر پیرالیسس آف یعنی اب اس کی مرضی نہیں چلیں گی دوسروں کے ہی مرضی پر اس کو چلنا ہوں گا اور اس کے جسم کی طاقت کم ہو جائیں گے اسے کہتے ہیں فیئر آف اپوپلیکسی پھر کمر گھسٹ گھسٹ کر چلنا پڑیں گا اور دوسروں سے مدد لینی پڑیں گی جو کہ اس کے اصولوں کے خلاف ہے اگر گھر کے لوگ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی یہ ان کا احسان نہیں مانتی اور انہیں ڈاڑ دیتی ہے اور حاکیم بن بیٹتی ہے ڈکٹیٹوریل کمانڈ یوں کرو یوں نہ کرو مجھے ایک گلاس پانی لا دو یہ اتنا گرم پانی کیوں ہے مٹکے کا پانی دو اور یہ کتنا تھنڈا ہے کتنا تھنڈا پانی لے آیا بیمار کرنے کا ارادہ ہے کیا یہ رودنیز اگوٹیزم ہوتی آپسٹینیٹ جبکہ اسے گھر والوں کا احسان مند ہونا چاہیے لیکن یہ احسان فراموش ہوتی ہے لیکن ایسے اسے تو ہر وقت حاکیم ہی بننا پسند ہے بلکہ مدد کرنے والوں کو یہ جتلاتی رہتی ہے کہ یہ لوگ اس کی مدد کر کے اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں میں تو خود اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں حالانکہ باتروم تک اکیلی جانا اس کے لئے محال ہے اور اسے کوئی اچھی بات بھی کہے تو اسے برا رکھتا ہے اور وہ اس پر فوراں بھڑک اٹھتی ہے offended easily take everything their part جیسے یہ کسی کے گھر گئی اور میزبان نے اسے معمولی کرسی پیش کی تو اس کرسی کو دیکھتے اس کا ماتہ ٹھنک جاتا ہے ارے میں اس کرسی پر بیٹھوں گی یہ حرکت بھی اس کے لئے بے عزتی جیسا ہی محسوس ہوتا ہے تو ارمینی کا کبھی بھی کسی کے نرم مزاجی اور پیار کو نہیں سمجھتا اکڑن ناراض ہونا کسی پر روب جھارنا بات بات پر بگڑ جانا گویا کہ یہ ساری خسلتیں اس کی مراز ہیں اور یہ رویہ اس کا اسی لئے ہوتا ہے کیونکہ ارمینی کا ہمیشہ دوسروں کو خود سے چھوٹا سمجھتا ہے کیونکہ کوئی بھی کبھی بھی خود کے بوس کو حکم دیتے ہی دیتا ہی نہیں ہے کبھی بھی کام کو یہ ذمہ داری سمجھ کر نہیں کرتا ہمیشہ جھٹکے مارتے ہوئے کہتا ہے کیونکہ یہ فریولس ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ذرا سا بخاری تو ہے ذرا سی چھوٹ ہی تو ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیشہ فریقی ثانی کو نیچہ سمجھتا ہے ایکسٹیسی چیر فیول تھوٹ لیس ہیڈ لیس ہوتی کسی کے کہنے پر بھی دھیان نہیں دیتا خود کے ہی باتوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے سامنے والی کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا آنسرنگ ٹو ایرر غلط جواب دیتا ہے لیکن جب تک لیکن جب تک چل رہا ہے تب تک چل رہا ہے لیکن جب حالات بگر جاتے ہیں تو پھر اس کی حکومت خطرے میں نظر آتی ہے تب وہ علاج کی لی جاتا ہے لیکن ڈاکٹر سے آجزانہ علاج نہیں لیتا بلکہ حاکمانہ علاج چاہتا ہے خود کی آیادت پوچھنے والوں پر بگڑ پڑتا ہے آنسر آنسر آسک اب چونکہ اس کی نظر میں بکیا انسان تو جانوروں کی طرح ہے ڈیولیزن ڈاکسیز اینڈ وی آر چوزن پیپل آب ڈی لارڈ اب چونکہ یہ خود انسان ہے اور یہ جو انسان کے جیسے نظر آ رہے ہیں یہ تو جانور نمہ انسان ہے اور ان پر حکومت کرنا اور ہم ہم سے ان سے متعلق کسی طرح کی پوچھ بھی نہیں ہوں گی ڈیولیزن کیٹسیز اینیمالز آڈیسٹی ٹائم ایڈیٹی دونوں بے وکفانہ فیصلہ لیتے ہیں ٹائم ایڈیٹی میں ہمت تو ہوتی ہے لیکن بے وکفانہ عمل زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں نکلتا جبکہ آڈیسٹی میں جس میں کچھ سمجھداری بھی ہوتی ہے اور فریق سانی کو بین یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ بے وکفانہ ہے لیکن اس لیکن اس کو اچھا لگتا ہے لیکن ٹائم ایڈیٹی میں خود کو بھی کچھ احساس نہیں ہوتا اور وہ خود کمزور ہونے کے باوجود ایک طاقتور شخص سے بھڑ جاتا ہے اور خود ہی مار کھا کر آتا ہے تو ارنی کا کبھی کسی کے سامنے جھکتنا پسند نہیں کرتا کیونکہ اس کی انایت پر چوٹ بھی بہت جلد لجاتی ہے اس لیے ایسی کوئی بھی حالت جو اسے چیلنج کر کریں تو یہ ٹوٹنے لگتا ہے مثلا ایک شخص ہے جس کے گھٹنوں اور ٹانگوں میں درد شروع ہو گیا جس کی جیسے اس کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے اور یہاں پر یہ حالت آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے یہ حالت اب اس سے ایک چیلنج دے رہی ہے کہ اب چل کر دکھا جس طرح پہلے اکڑ کر چلا کرتا تھا تو جیسے جیسے اس کی یہ حالت بگرتی ہے اس کے کام کرنے کی رفتار کم ہونے لگتی ہے اور یہ حالت اس کے لئے ذہنی تناؤ ہے کیونکہ کبھی بھی اس حالت کے لئے تیار تھا ہی نہیں کہ جہاں اس کے اوپر کوئی شئے بھی حاوی ہو سکے یعنی آگے چل کر مستقبل میں اس کی حاکمیت پر روک لگ جائیں گی مطلب اب اس کی مرضی کسی پر نہیں چلیں گی مطلب ابھی وہ گرفتار کیا جانے والا ہے یعنی اس کی آزادی اب ختم ہونے والی ہے سر پر مار لگنی کی وجہ سے ماحول کا احساس ان حالات میں ختم ہو جاتا ہے پھر یہ مار چاہے جسمانی ہو یا ذہنی یا علامت سر میں مار لگنی کی طرح نہیں ہے بلکہ اس علامت کو بین ستون سمجھے تو فرق سانی کی بات اس کے بول ہی اسے ڈنڈے کی طرح لگتے ہیں مثلا کوئی شخص اپنی آنایت کی بنیاد پر اپنے بچوں کو بڑی سکتی سے پڑا لکھا کر بڑی ہے یعنی وہ سچے یعنی وہ بچے اس کے ماں تحد ہے اور بچے خود کی محنت سے اس پوشت پر نہیں پہنچے اور بچوں کو یہ کہنا ہے کہ ماں باپ تو سب کے لئے کرتے ہیں یہ ان کا فرض ہے لیکن خود کے بل پر تو کوئی بھی بچہ پہنچتا ہی نہیں ہم تو اپنی محنت سے اس پوزیشن پر پہنچے ہیں اور یہ بات والدن کے کان تک پہنچتی ہے دوسروں کے ذریعے پہنچتی ہے کہ بچے تو اپنی خود کی محنت سے بڑے ہوئے ہیں یہ سن کر اس کے والد کے ذہن پر زبردست چونٹ لگی جیسے کسی نے اس کی انایت پر ہتوڑے اس سے وار کر دیا ہو یہ ہے انجوری ٹو ہیڈ اب لوگ جسمانی چھوٹ کے لیے سالوں سے ارنکہ کا استعمال کرتے آ رہے ہیں اور اتفاقا کبھی کبھی فائدہ بھی ہو جاتا ہے اس لیے ارنکہ چھوٹ تک ہی محدود ہو کر رہے گئی تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے سر پر چھوٹ لگنے بلکہ وہ تو کسی کے کہے وے الفاظ سے بھی بیمار پڑ سکتا ہے اور یہ حالت اس کی انایت پر ٹھیز پہنچنے کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے تو وہ کسی سے گفتو کرنا نہیں نہیں چاہتا کیونکہ یہ اس کی دکھتی رگ ہے مثلا اس کے آگے کا ہم اگلی بار اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ دوائی کو اچھے سے سمجھ نے کے لیے آپ ان کی ہر کشتوں کو نمبر وار مکمل دیکھیں شکریہ ہر ویڈیو کو مکمل دیکھیں لائک تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ